اسلام علیکم کیا اللہ پلو کیا خیریہ سینٹی ٹھاک ایک تو موسم کی حوالے سے پھر دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں یہ بڑا اہم حصہ جیسے کہ بہت سارے لوگ جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کسی نے نہیں دیکھا پچھلے پروگرام میں تو ایک عرض ضروری تھی وہ یہ تھی کہ نزلہ زکام خاصی بخار ان سے بچنے کے لیے خاص طور پر اس موسم میں وائٹیمنٹ سی کے زیادہ زیادہ استعمال کریں جس میں سارے فیرست آج کل کی موسم میں آتا ہے مالٹا، کینو، مسمی، کوئی سا سٹرس فروٹ بچے بڑے سب ایک سے دو مالٹے یا کینو، ڈیلی اگر آپ یہ ایک کینو بھی کھا رہے ہیں تو یہ کافی حد تک آپ کی ضرورت پوری کرے گا وائٹیمنٹ سی آپ کو ان موسمی بیمارے میں سے بچا کر رکھتا ہے خاص طور پر ایمیون سسٹم جو ہے مدافعی نظام اس کو مضبوط کرتا ہے اور بچوں کی ایمیون سسٹم کیلئے سب سے چیز دہی ہے دہی خاص طور پر بچے جو گروئنگ ایج کے ہیں چھوٹے ہیں اور ان کا مدافعی نظام تھوڑا کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ وائرس چلتے پر تیترے سارے ہیں کہ پوچھے نہیں تو اس سے بچاؤ کا سب سے بہتر طریقہ یہ کہ دہی کے استعمال کریں جتنا ممکن ہو سکے آج کی تین ریسیپیز مغلائی چکن روست بیف بار بیکیو برگر اور چٹ پٹے ڈرم سٹکس یہ تین ریسیپیز ہیں اور سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے مغلائی چکن روست کیلئے اس کو پکانے کا طریقہ پہلے میں آپ کو بتا دوں دو طریقہ ہیں یا تو اس کو آپ اس ترقی پہ عمل کرتے ہوئے اس کو ہم آئل میں فرائے کریں گے یا پھر آپ اس کو آون میں بیک کر سکتے ہیں یا اس کو سٹیم بھی کر سکتے ہیں یہ تینوں طریقہ آپ کے پاس ہے فرائنگ کا جو عمل ہے وہ تھوڑا سا ذرا ہیوی ہے یعنی خوب ہیوی ہے بلکہ تھوڑا سا نہیں اور جو بیکنگ کا عمل ہے یہ بہت بہتر ہے کمپیرٹیبلی ٹیسٹ کے پانٹ ویسے بھی اس کا ٹیسٹ اچھائے گا اور ہیلتھ کے پانٹ ویسے بھی بہت مزے کا ہوگا اور سٹیم روست تو اس سے بہتر ہے کیونکہ سٹیم روست میں بلکل کوئی آئل وغیرہ شامل نہیں کریں گے سب سے پہلے آجائیں گے اس کی مرینیشن کی طرف اور اس کیلئے ہم نے یہاں پہ ایک بال لے لیا اور ایک ایک کر کے میں اس میں چیزیں شامل کروں گا یہ بھی والی ریسیپیز ہیں وہ ون ٹو سٹیپ کوکنگ ایک سٹیپ میں مرینیشن میں دوسرے سٹیپ میں اس کو پکا لیں گے تو سب سے پہلے آجاتے ہیں اس کے اجزاء کی طرف یہاں پہ میں نے ایک بال لے لیا ہے اس میں آدھا کپ فرائے کیوئی پیاز اور اس کو اب نے ہلکا سا تھوڑا سا ہاتھ سے کچل بھی دیا ہے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے میں چیزیں شامل کرتا جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا جاتا ہوں ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ یہ آگیا ادھرک لیسن کا پیسٹ اس کے بعد اس میں پسے کاجو ہیں یہ آپشنل ہے مغلائی کھانے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں مغلائی کھانا اگر کبھی پہلے آپ نے نہیں کھایا تو بس سمبلے میں میں عام طور پر دوست تھے وہ مغلائی ریسٹران میں کام کرتے تھے تو انہوں کو میں نے بلہر کسی بھی چیز جس میں آپ کریم ڈال دیں کاجو ڈال دیں دائی ڈال دیں زافران ڈال دیں وہ مغلائی ہو جاتی ہے اور یہ ہے بھی تھوڑا بہت سارا نہیں لیکن کافی اتک ایسا ہے ان کے کھانے کھوڑے ذرا ہیوی بہت ہوتے تھے کریم کاجو وغیرہ اس طرح کی چیزیں اس میں بھی ایسی حال ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہمیں کاجو ڈالیں جو مہنگی چیزیں ہیں وہ نہ ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد اس میں حلدی ڈال رہے ہیں ایک چوتھائی چائے کا چمچ یہ آگئی اور اس کے بعد اس میں پسہ دھنیا آگیا یہ آدھا ڈیڑھ چائے کا چمچ یہ ہے اور اس کے بعد اس میں نمک ہم تھوڑا سے شامل کر لیں گے ابھی نمک کو بعد میں ایڈجس بھی کر لیں گے اور پسہ گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ یہ آگیا اس کے بعد اس میں کھوڑا کھوڑا کھانگیا یہ آگیا یہ تقریباً اس میں ایک کھانے کا چمچ اور اس کے بعد اس میں ہے اللہ بھلا کرے دہی دو کپ یہ دہی اس میں آگیا اور اس کے بعد اس میں آئے گا اللہ بھلا کرے زافران ہے وہ بھی ہم اس کو پانی میں تھوڑا سا اس میں گھولتے تھوڑا سا پانی میں یا دودھ میں تھوڑا سا بوائل کر لیں گے تاکہ اس کا ذائقہ آجائے کریم آگئی کریم اس میں ہے ایک چوتھائی کپ یہ آگیا اور اس کے بعد بس شکر رب دلالہ چیزیں ختم ہوئی اچھی طریقے سے مکس کیا اس کو اور زافران اس میں آپشنل ہے ڈال دیں تو بہت مزے کا ذائق آئے گا اگر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مغلی کھانا is all about مرغن کھانا مرغن سے مراد یہ چیزیں بڑی ڈلتی ہیں کاجور صحت کے لئے اچھا ہے دائی صحت کے لئے اچھی کریم بھی صحت کے لئے اچھی بہت سارا لوگ صحت سوچیں گے کہ ایرے کریم تو فیٹننگ ہے کریم کا فائدہ آپ کو یہ کہ کریم میں پروٹین اور کلچم ہے صرف فیٹ نہیں ہے اور فیٹ ہی اگر آپ نے ایوائٹ کرنا ہے تو جو کھانے ہم کھاتے ہیں اس میں جو ہم جتنی مقدار میں ہم اس میں تیڑ لالتے ہیں کوکنگ آئل وہ زیادہ خطرناکے بنسبتی ہے کیونکہ کوکنگ آئل میں تو اتنی غزائیت ہیں نہیں جتنی کریم یا اس طرح کی چیزوں میں ہوتی ہے تھوڑا سا میں زافرانے در سے لے رہا ہوں یہ تھوڑا سا یہ بہت اس کا سٹرانگ فلیور آئے گا یہ زافران میرے پاس کافی کھول دو سال ہو گئے ہیں پڑھا ہے اور اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے اس کو ڈبی میں بند کیا کلنگ ریپ کیا ٹائٹ اور فریزر باز یہ لمبے عرصے چلے گا خراب نہیں ہوتا باہر نہیں چھوڑ سکتے اور فریجی میں بھی نہیں رکھ سکتے اور اس کو اچھے طریقے سے ایر ٹائٹ ٹائٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی تازگی برقرار رہے اور فریزر بھی یہ تو گیا ایزر تھوڑا سا خالی اس کو برحال کاسا پکانا ہے اور بلکل تھوڑا سا پانی ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی اور ڈال دیتا ہوں بس کاسا مکس کیا اور یہاں پہ آج جاتے ہیں واپس یہ اس کا مرینیشن ہے اور دو طریقے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک طریقہ سمپل اس کو ہم مرینیٹ کر کے بیک بھی کر سکتے ہیں اور سٹیم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تیل آدھا کپ آدھا کپ آئل میں ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تو اپنی یہ لیج زافران کا ذائقہ بھی فلیور بھی بن گیا اور یہ ہم نے اس کو ہلکا سا مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ آگیا اس میں اور بس تھوڑا سا زافران بڑا قیمتی ہوتا ہے اور اچھی کالیٹی کا اگر آپ لے لیں بہت سارے لوگ میں بھی جب یہ خرید رہا تھا یہ میں دبائی سے خریدتا تھا زافران تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے مختلف ورائیٹی کے مل جاتے ہیں اگر آپ کبھی مارکٹ جائیں الراس مارکٹ جو ہول سیل مارکٹ ہے وہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی ملتے ہیں مہنگے بھی ہیں سستے بھی ہیں مہنگا تھوڑا سا اگر آپ لیتے ہیں اسی کالیٹی بھی اچھی ہوتی ہے اور دوسرا تھوڑا کم ڈالنا پڑتا ہے تو کاسٹ ایفیکٹیو بھی پڑتا ہے یہ رنجن اس کو اب اچھی طریقے سے مکس کیا اور یہ مرگی کی اوپر اچھی طریقے سے اس کو لگا دیں گے دو طریقے ہیں مرگی کے سوڑی جس کے سن کی مرگی اب استعمال کر رہے ہیں کھالوالی لے لیں یا بغیر کوئی اتنا مسئلہ نہیں اپ ٹو یو میرے پر کھالوالی آگئی نو ایشو اٹال ہم نے اس میں کرنا یہ ہے کہ اس میں میں موٹے موٹے یہاں پہ کٹس لگا دوں گا تاکہ اس مسائلے کے اچھی طریقے سے اس میں زائقہ چلا جائے یہ آگیا یہ آگیا یہ نیچ ساتھ میں لگ میں بھی تھوڑا سا کٹ زیادہ ہیں بس اس کو ہم نے اچھی طریقے سے کٹ لگا لیے اب اس کو کریم اور مکسچر اس کو اچھی طریقے سے مرینیٹ کر دیتے ہیں اس مکسچر میں اور بریک اپ بھی ٹائم آگئے بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں پھر ہم آ جائیں گے ہمارے بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے بیو بار بی کیو برگرز اور اس کے بعد چٹ پٹے ڈرم سکس یہ دونوں آئیٹم بچوں کے لنچ باکس کی لیے بہت اچھے ہیں بزنس کرنے کی لیے بہت اچھے ہیں جو خواتین کام کرنا چاہیے ہیں اور ہیوی بہت مزے گے کہنی جاگر بیر اٹاک بریجی واپس آگئے اور اب سب سے پہلا کام اگین میری نیشن کا مقصد ہمیشہ جب بھی کسی بھی کتاب میں پڑھے میری نیشن یا ہم جب آپ کو بتاتے ہیں سب سے ضروری کام یہی ہے کہ آپ نے میری نیشن سے جو ٹائم آپ کو بتایا گیا ہے اس تک آپ ضرور رکھیں ادروایز ہوتا کیا ہے کہ عموماً یہ سارا ذائقہ جو ہے اوپر اوپر رہے گا گوش کے اندر کو ذائقہ نہیں جائے گا اسی وجہ سے اس کو کم او بیش چکن کو اگر میں نے مسالہ لگا کے رکھایا تو میں اس کو تین سے چار گھنٹے ضرور مسالے میں لگا کے رکھوں گا اگر آپ کو مطلوبہ درجہ اوزائقہ چاہیے ادروایز فائدہ نہیں ہوگا مسالہ سارا کا سارا اوپر رہے گا اندر اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا اچھا میں اس کو کریے رہا ہوں اس کو میں بیک کر رہا ہوں بجائے اس کے میں فرائی کروں بیک کے زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا آپ چاہیں تو اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں اچھا ریزلٹ آئیل میں فرائی کر کے الکسہ پھر اس کو کور کر دینا ہے اس کی ساری مارینیشن کے ساتھ اس کا کھوکنگ ٹائم چولی کیوں پر اگر آپ پکیں گے تقریبا پچی سے تیس میرٹ آون میں پہنٹ لگے گی اپروکسیمیٹلی ٹھیک ہے سو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے اس میں تھوڑا سا آئیل بھی شامل کریں گے تھوڑا سا بالکل تقریبا کچھ تین سے چار کھانے کے چمچ بس زیادہ نہ ہو اور اس کے بعد ہم نے یہ چکن لیا لیکن اس کو اچھی طریقے سے پہلے مکس کر لیا اور اس کے بعد اس کے اندر پیٹ میں جو ہے اس کوب سارا جی طرح مسالہ آپ ڈال سکیں گریوی اس کی بہت ہے میرینیشن اس کی کوانٹیٹی کافی ہے لہٰذا پیٹ کو اس کا رچ کے بھر دیں اس کو اس کے بعد آپ نے یہ چکن لیا اور یہ میں نے اس کی دیئے ایک تھوٹا سا پین ایسا پین لیا ہے جو بالکل اس میں فٹ آئے اس میں پوری مرگی تقریباً فٹ آجائے اس کے بعد یہ سارا کے سارا میرینیشن اس کی اوپر آگیا اور بس اس کو ذرا اچھی طریقے سے اس کی اوپر پھیلا دیں گے that's it اوپر کوشش کریں گے جتنا ایکسٹرا رکھ سکیں اتنا ہو بس کام ختم اس کا اور اب اس کی تھوڑی سی سی سیڈے ساف کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ہم الیمونیوم فوائل سے کور کر لیں گے اس کو میں دو سو سوا دو سو ڈگری پہ اس کو بے کروں گا اور اس کی صفائی ہو گئی اب ہم نے اس میں سمپلی اس کو کور کر دینا ہے ایمونیوم فوائل سے یہ آگیا کور کیا اور یہ آون میں سیدھا اچھا دوسری ایک اور چیز اہم آون بہت ہی کام کا ایکیپپینٹ ہے تو اس کا استعمال کریں بہت سارے لوگ بلکل ہی نہیں کرتے گھر میں صرف اس میں کڑائیاں وغیرہ رکھنے کے کام آتا ہے اس کو استعمال کریں یہ کنوینیونس دیکھیں سمپلی اس کو مسارہ لگایا اور آون میں رکھ دیا اور اس کا ریزلٹ بہت اچھا آئے گا یہ ریچ باس کولر کے ہمارے ساتھ پہلے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم والکم اسلام کیسے آپ اللہ کا شکر خیریت کون بات کریں جی فرمائیے کہ آپ نے کبھی دائجیسی بسکٹ اپنے شو میں بنایا ہے تو میں نے جو ریسیپیز دیکھی ہیں اس میں سمپل ویڈ فلار اور بٹر جو نورمالی کوکیز بندتے ہیں تو کیا اس میں برینڈ کا یوز ہوتا ہے اور کتنا اس کا ریشو ہوتا ہے نورمال فلار اور برینڈ کتنا کس ریشو میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کہ کوئی بھی چیز ہم میرینیڈ کریں اگر بون لسٹیکل ہو یا تکا کے بیسیز ہوں تو میرینیڈ کر کے صحیح طریقہ کیا ہے پوٹ میں سے ہم بناتے ہیں اس کو چھوڑ دیں یا اس کو تیز آنچ پر کریں درائی ہو جاتی ہے عام جو نورمالی آپ جو بون لسٹیکل لیتے اس کو ایسی ہی کھولا اس کو درائی کر دیتے ہیں لیکن بڑے 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 بیسیز ہوں یا کچھ ہم میرینیڈ کرتے ہیں تو اس کو کس طرح کرنا ہے کو سلو پر کریں یا تیز پر کریں کیا کریں چھیک یہ آپ بتا دیں ابھی بتا رہو ابھی بتا رہو آجا بڑے بڑے بیسیز اس کو پہلے آپ تیز آنچ پر ضرور فرائے کریں گے چھوڑے بیسیز کو بھی آپ تیز آنچ پر کریں گے تیز آنچ پر کرنے کا مقصد صرف میٹ پانی نہ چھوڑے اس کیلئے سب سے اہم چیز ہے کہ پیسیز آپ دیکھتے میٹ کو بھی ہم جب کبھی یہ تیز آنچ میں اس کو فرائے کریں گے تو یہ اوپر سے سیل ہو جاتا ہے پھر بھلے بعد میں اس کو بڑے پیسیز ہیں جائرے بات ہے گلیں گے نہیں تیز آنچ پر پکیں گے نہیں تو تیز آنچ پر آپ ایک دو منٹ سب اس کو فرائے کریں گے تاکہ اوپر سے سیل ہو جائے پھر بھلے اس اس کو کور کر کے دیمی آنچ پر 15, 20 menit پوچیس منٹ جو بھی اس کا ٹائم اس کو لگتا ہے پکنے کا دے دیں لیکن شروع میں اس کو تیز آنچ پر ضرور فرائے کریں گے اور اگر چھوٹے پیسیز اس کو تیز آنچ پر ویسی فرائے کرنا ہے کیونکہ آج تیز آنچ پر اس کو فرائے کریں گے تو یہ پانی چھوڑ دے گا ٹھیک ہے سمپل اور دوسرا سوال تھا کیا تھا ہاں بسکٹ میں کام کرتا ہوں میں بسکٹ نیکس ویک میں رکھ دیتا ہوں کمی بیٹھیک ہے زیادہ بہتر رہے گا تاکہ آپ کو اگزیکٹ اس کا پتہ لگ جائے میں نے شاید بہت پہلے کبھی بنایا تھے بٹا بھی مجھے یاد نہیں ہے میں بنا لیتا ہوں زیادہ بہتر ہو جائے گا تاکہ آپ کو ریشو وغیرہ سب کا اس میں برینڈ فائبر ضرور ڈلتا ہے اس کا تو کمال یہ ہی ہے مطلب ڈیجیسٹی بسکٹ میں اگر آپ سے بلال آٹا ڈالتے ہیں تو پر اور بٹر ڈال رہے ہیں تو اس میں کمال تو نہیں ہوا نا مطلب اس کا جو اصل ایسنس ہے وہ اس کا برینڈ ہے جس کو بلسی کہتے ہیں اس کا تناسب سمجھ لیں اگر تقریباً سو گرام مہدہ ہے تو اس میں پچاس گرام فائبر ڈالوں گا او سوری تیس سے پچیس پچیس سے تیس گرام کیونکہ فائبر جو ہے لائٹ ویٹ بہت ہوتا ہے اس کا وزن بہت کم ہوتا ہے تو کافی سارا بن جاتا ہے ٹھیک ہے اگر سو گرام وہ ہے تو تقریباً تیس گرام میں اس میں فائبر ڈالوں گا لیکن میں کام یہ کروں گا کہ نیکس ویک میں ڈال جائے گی اور آپ سامنے سے دیکھ لیں گے بنتا ہو بھی اچھا جی کوئیلے کا میں نے پیس رکھا ہے اور ہم بار بیگیو بیو برگر کی طرف آگئے ایک اور ضروری چیز ہمارے ہاں عام طور پر ہوئی جس کا بہت سارے خواتین اس کا بتاتی رہتی کہ چکن ہمارے ہاں بچے بہت کھاتے ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں باقی چیزیں اتنی شوق سے نہیں کھاتے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے چکن کا ذائقہ ایسا ہے کہ ظالم ذائقہ ایک دفعہ موکہ لگیا نا اور ٹیسٹ سمجھ آ گیا پھر بہت کم لوگ اس سے کسی اور چیز کو ٹرائے کرتے ہیں اور پھر گوش کے حوالے سے سستہ بھی ہے کمپیرٹیوی سب سے سستہ گوش ہے ہی کیونکہ مچھلی اس سے مہنگی ہے بیف اس سے مہنگا ہے مٹن تو اس سے مہنگا ہے اسی چکن میں دیسی چکن اس سے مہنگا ہے کافی مہنگا ہے تو مجبوری ہے کہ یہ کاسٹ ایفیکٹیو ہونے کی وجہ سے میں کھانا پڑتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کوئی اور میٹ نہیں کھا رہے ہیں سبجیاں کھا رہے ہیں اور چکن کھا رہے ہیں سبجیاں کھا رہے ہیں تو پھر یہ ہی چکن کھا رہے ہیں تو پھر اس کا دال سبجی کا استعمال بڑھا ہے میں صرف کام کر رہا ہوں کہ چھوٹی بریک آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ کروں گا یہاں پہ ہم نے ایک کلو گائے کا قیمہ لے کے اور اس کو میں اس طرح پھیلا دوں گا یہ بلکل سائیڈوں میں کر کے اور پھر ہم سینٹر میں کوئیلہ رکھے اس کو میں کوئیلے کا دھوہا دے دیتا ہوں تاکہ بائی دے ٹائم ہم واپس آئیں تو کوئیلے کا فلیور اس میں آ چکا ہے اور پھر ہم آپ کو اس میں بتائیں گے کہ بی برگر کی پیٹی میں ہم لوگ کیا کچھ سامل کر رہے ہیں کہیں نہیں جائے گا ہم ہم رہے ہیں جو ہم رہے ہیں ہم ہم رہے ہیں ہم نے ہم رہے ہیں اور یہ ایک کلو بیپ کیا قیمہ ہم نے دیا تھا اس کو ہم نے تھوڑا سا کوئلے کے دھویں سے اس کو فلیور دے دیا باربیکیو کا اب اس میں چیزیں شامل کرتے ہیں اور چکن بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مذہب چکن برگر بھی بن سکتا ہے باربیکیو چکن برگر بیف اس میں سے شامل کیا کہ بیف سب کی ضرورت ہے خاص طور پر خواتین کے لیے یہ بیف بہت اچھا ہے ریڈ میٹ میں ہے سب سے زیادہ آئرن اور آئرن کی کمی پاکستان میں سب سے زیادہ خواتین کو ہے اور اس کی عام طور پر سبجیوں میں بھی آئرن ہوتا ہے لیکن وہ آپ کی جسم کو اتنا لگتا نہیں ہے جتنا بیف لگتا ہے ریڈ میٹ بیف یا مٹن دونوں مٹن تو خیر بہت مہنگا ہو گیا تو بیف ہی بہتر ہے اور پھر دوبارہ آپ کو بتاتے تھے کہ قیمہ بازار سے بنوا کے نہ لیں سب سے ضروری چیز اور ایک تو طریقہ ایک تو جو ہے جو ہم گوش سے لے کے قیمہ اپنے سامنے بنواتے ہیں ایک یہ ہے دوسرا دکانوں میں ملتا ہے قیمہ کھلا قیمہ وہ تو سب سے خطرناک ہے پیٹ کی بیماریاں جو ہیں خاص طور پر فوڈ بارن ڈیزیز یہ سب سے زیادہ اس سے رکھتی ہیں لہٰذا اس کو سب سے زیادہ کوشش کریں کہ قیمہ کی چھوٹی سی مشین آتی ہے خریدن جہاں گرینڈر بلینڈر وغیرہ ہیں تو اس حوالے سے سب سے اہم چیز قیمہ کی مشین ہے کیونکہ اس سے جو بیماریاں پہلتی ہیں خاص طور پیسے جراسیم جو اس کو بولتے ہیں چور جراسیم پیٹ کے اندر بیٹھا رہتا ہے انتظار کرتا رہتا ہے چھے مہینے بعد آٹھ مہینے بعد چار مہینے بعد کبھی بھی اس کو موڑ بن جاتا ہے تو پھر یہ تباہی مچاتا ہے لہٰذا اس کو آوائیڈ کریں اچھے جیس کو اس میں چیزیں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ کو ٹی وی تھوڑا سا نمک دو عدد انڈے مسترڈ پیسٹ اس میں ہم شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ ہونا چاہیے اصولاً کہاں گیا مسترڈ پیسٹ مسترڈ پیسٹ ہاں دو کھانے کے چمچ مسترڈ پیسٹ آ گیا اور یہ بھی ایمپورٹڈ بہتر رہے گا ابھی لوکل بھی بنتے ہیں ابھی تک وہ ٹیسٹ نہیں آ پایا جو ایمپورٹڈ میں ہیں ایک خاتور نے پہلے اس دن پوچھا بھی تا کہ یہ کوئی طریقہ ایسا بتائیں جو گھر میں ہم مسترڈ بنا سکیں ہمارے پاس جو رائی ہے اس سے میں نے بنانے کی کوشش بھی کہ یہ کڑ بھی بہت ہے ایرن نوک ان کی رائے میں فرق ہے یا یہ کچھ ایسا پروسس کرتے ہیں جس کی وجہ سے کڑوات نہیں رہتی ان کے مسترڈ بلکل کڑوانی ہوتا ہے ہمارے ہاں لوکل مسترڈ بھی جو ملتا ہے وہ بھی تھوڑا سا کڑوائے میرے حال میں اس کی وجہ شاید رائے کے ذائقے کیے تین سے چار کھانے کے چمچ اس میں ہم شامل کریں گے مکھن مکھن اس میں سے بھی شامل کریں گے گوش روکھا ہے اس میں چکنائی بلکل نہیں ہے تو چکنائی نہ ہونی کی وجہ سے ہم اس میں تھوڑا سا فیٹ چاہیے تو ہم نے اس میں مکھن شامل کر دیا اور اب اس میں تقریباً کوئی ڈیڑھ سے دو کپ ہم شامل کریں گے بریٹکرم بریٹکرم کے دو فائدہ ہیں ایک تو اس کو جوڑ کے رکھے گا ٹوٹے گا نہیں برگر دوسرا نمی جو اس میں ہے جس طرح ہم نے اس میں انڈے شامل کیے اور گوشت میں جو قیمے میں نمی ہے یہ ساری کی ساری جسپ کر لے گا تیسرا یہ کونٹیٹی بھی تھوڑی بڑھا لے گا تو اس کی ہیڈ اچھی آئے گی اس کو اب اچھی طریقے سے مکس کر کے اس کے ہم پیٹی بنائیں گے میں نے ابھی وزن کی مشین منگوا لی ایک ایک پیٹی کو ہم الگ الگ وزن کر کے پھر اس کو بنائیں گے میرے حساب سے تقریبا اس میں سے کوئی آٹھ اچھے سائز کی پیٹی بنائیں گی اور سوا سو گرام کی تقریبا بریک اوہ سوری بریک بڑھا کولر ہے مہار ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو اللہ کا شکر خیریت کون بات کر رہی ہے اور کہاں سے میں سامرہ بات کر رہی ہوں ہیڈراباد سے جی کیسی ہیں آپ ماشاء اللہ میرے پسند کے برگر بنا رہا ہے آپ بازی کیوب برگر ہاں اچھا اور میری اثر کان لگیاتی لئے ہماری کسیر صحیح نہیں آتی اتنے دانیں کسیر کچھ بھی نظر نہیں آرہا مجھے دنجلہ دنجلہ نظر آرہا اتنے دانیں مٹت مسالہ چینل صحیح نہیں آتا اللہ اکبر اب میں اس کا بھی کچھ کرتا ہوں میں پورا پورا میں سے دیکھتا ہوں دانیں میں پورا پورا میں سے دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ صاحب نظر نہیں آرہا بس یہ لگ رہا ہے ہاں بھی بنا رہا ہے کچھ گرگر بنا رہا ہے ابھی پتہ کرتے ہیں کچھ کرواتے ہیں کیبل والوں کو فون کرتے ہیں آپ بھی کیجئے ہم بھی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور سوال نہیں ہے کوئی اچھا آج کوشش نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے شکریہ بہت شکریہ اچھا جی اس کو اچھی طریقے سے پہلے تھوڑا سا گوند لیا اور میں ذرا اس کا نمک چیک کر لوں ہم تھوڑا سا نمک پار یہ لے بس اس کے پاس اس کو اچھی طریقے سے گوند کے اور میں نے آپ پہ وزن کی مشین منگوالی ہم بنائیں گے اس کی پیٹی ایک کلو قیمہ تھا اور تقریباً سمجھنے کوئی بریٹ کم بھی ڈلیں تو یہ پروکسیمیٹلی میرے احساب سے آٹھ اچھے سائز کے برگر بنیں گے بازار میں جو برگر پیٹی ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ جاندار سوا سو گرام کی پیٹی میں پہلے بنا کر رکھ رہا ہوں دیکھتا ہوں میرے احساب سے سوا سو گرام کی آئیڈیل رہی کیس کیلئے باز ایک دفعہ اچھی طریقے سے مکس کر لیا اور اس کے بعد اب یہاں پہ ایک بال رکھ لیں گے اور اس کو زیرو کریں گے اور اس کے بعد جو زیادہ ہو گیا ہے سوا سونی ڈیڑھ سو گرام یہ لیچے یہ ایک ایک کر کے اس میں بناتے جاتے ہیں اور باز یہ وزن کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی برگر کا سائز یا بن کا یہ اس کے حساب سے ایکزیکٹ بیٹھے گا اور جو خواتین یا حضرات کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے تو سب سے اہم ہے کیونکہ اسی میں تو کاؤسٹ ہے اور جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں ان سے میرا ایڈیا ہوگا اس کو تقریباً سوا سو گرام کی پیٹی رکھیں اچھی مناسب پیٹی ہوتی ہے مہنگی پڑھ جائے گے دروائی سے آپ اس کو صحیح ریٹوں پر بیچ نہیں پائیں گے یہ ہے جی بس ایک کر کے بس اور میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں کہ ہم نے اس کو پیٹی کیسے بنانے پڑی سمپل پیٹی اس کا پیٹی میکر بھی آتا ہے اگر آپ نے کئی مارکٹ میں دیکھا ہوگا میں نے اپنے شو میں بھی لے کیا آیا تھا وہ پیٹی میکر بڑا آسانی ہوتی ہے سمپل اس میں تھوڑا سا کمہ بھرا اس کو ہاتھ سے پریس کیا اور نکال لیا یہاں پہ ہم نے ایک بال میں پانی لیا اور اس کے بعد یہ لیں اس کو اچھی طریقے سے ہاتھ گیلہ کر کے اور ابھی اس کو سمپل یہ دیں یہ بڑی ہیوی پیٹی بنیں گی بن ابھی میں نے بھی بلکہ اس کو میرا خانو میں ہاں آئی صحیح یہ دیکھیں یہ ٹھیک ٹھاک ہیوی ہے اگر آپ اس کو کار بزنس کے پانڈوی سے بنا رہے ہیں تو اس کو پھر کوشش کریں گے سو آسو گرام بہترین پیٹی بنیں گی اچھے اس کے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم جو برگر کا بن ہے برگر کی طرح بن لیا بھائی یہ ہم پیٹی کو بیف کی پیٹی کو اس سے بڑا بنائیں گے کیونکہ بیف کی پیٹی شرنک بہت ہوتی ہے دوسرا ایک اور کام کریں گے پکانے کے دوران یہ دیکھیں اس میں ہلکا سا سینٹر میں ڈینٹ بنا دیں گے یہ ڈینٹ کیا کرے گا کہ اس کو مزید سکڑنے سے تھوڑا سا روکے گا تھوڑا شرنک ہوگا لیکن پھر روک جائے گا یہ ڈینٹ کی وجہ سے اور چکن شرنک نہیں ہوتا بیف کا جو گوشت ہے قیمہ ہے یہ شرنک ہوتا ہے چکن شرنک نہیں ہوتا اس کو سمپلی یہ رکھ لیا اور اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا ہم کوشش کریں گے ذرا بڑا کرتے میں آپ کو تھوڑا سا بند کا سائز دکھا دوں یہ دیکھیں یہ چھوٹے بند کا سائز ہیں یہ اور یہ دیکھیں اس کی حساب سے اگر آپ اس کو ایسے دیکھیں گے تو یہ آپ کا بند چھوٹا ہے پیٹی بڑا ہے یہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ پکھنے کے بعد یہ پیٹی کے بن کے سائز پہ آ جائے گا اسی وجہ سے اس کو ہم نے تھوڑا سا ذرا پھیلا دیا ہے بس لیکے کر کے ہم یہ پیٹی بناتے ہیں اور ایک چھوٹے سی بیگ بھی لے لیتے ہیں بیگ سے اپس آتے ہی سٹارٹ کرنے جائے گا لے جو آپس آگے ہیں اور ہم کام یہ کریں گے کہ برگر کی پیٹی تو ہم نے بننے رکھ دی دے دی وہ بھی بنے گی اچھا ایک اور کام ضروری آپ نے کرنا ہے کہ جب بھی پیٹی بنائے اس کو فوری طور پر پکائیں نہ اس کو فریج میں تھوڑی دیر کے لیے رکھیں اس میں جو بریڈ کرم انڈے وغیرہ ہم نے شامل کیے یہ تھوڑا سا ذرا بریڈ کرم خاص طور پر پھولے گا ذرا اس کی نمی کے اور عبضوب کرے گا اس کی شیپ بن جائے گی پھر جب اس کو پکائیں گے تو یہ ٹوٹے گا نہیں عموماً بیف کی پیٹی ٹوٹتی ہے زیادہ بنسبت چکن کے بلکل نہیں ٹوٹتی ہے چکن کی نہ شرنگ ہوتی ہے نہ ٹوٹتی ہے بیف ٹوٹتا ہے بیف میں ٹوٹنے کی وجہ سب سے اہم یہ ہے کہ پیٹی بنا کی تازہ فوری طور پر آپ اس کو پکائیں نہیں اس کو آدھا پونہ گھنٹہ بھی اگر آپ رکھ دیں فریزر میں رکھ دیں تو ہمیں پینس ایسے پیاس میں دھم جائے گی اور کھڑک کو جائے گی پھر یہ ٹوٹھا سہی پیٹی بنتی ہے پینس میں ایک کپ پانی شامل کر لیا ہے اور ہم چھپ کی آوے پیاس شامل کر رہا ہے تقریبًا ایک دو ادد اور اس کو میں پھیلا دوں گا اس میں اور اس کو درمیانی آنچ پر سف 2 سے تیر منٹ پکایں پیاس ہم نے ایک کپ پیاس شامل کر رہے ہیں پھر اس کو برگر میں استعمال کریں گے یہ بہت یہ بھی ایک طریقہ ہے برگر بنانے کا کراچی میں ایک برگر کی شاپ بڑے ہو رہے تھے ہم پہلی پہلی دفعہ برگر آیا تھا ابھی بھی ہے وہ شاپ نام میں نہیں لے سکتا اور وہ برگر میں یہ سٹیمڈ پیاس ڈال سکتے ہیں اس میں پیاز ہمیں لے لیے آدھا کپ اس میں ہلکا سے اس کو بیسکلی ہم نے پیاز کو سٹیم کرنا ہے بس تھوڑا سا نرم پڑ جائے اس کا جو کچھے پن کا جو ذائقہ ہے وہ ختم ہو جائے بس اس کے بعد ہم نے اس کو پیاز کو نچوڑ لینا ہے اور پھر اس کو ہم برگر مینی برگر کی پیٹی بنائیں اس کی اوپر تھوڑا سا یہ سٹیم کیا ہوا پیاز رکھ دیا اس کو ہم کور کر دیتے ہیں دو منٹ پی منٹ اور پکے گا ہم آجاتے ہیں ہماری چٹ پٹی ڈرم سکس کی ریسیپی یہ تو بہت کامیاب ہے یہ پہلی میں بنا چکا ہوں آج سے کوئی سال ڈیٹھ سال پہلے اور ٹیسٹڈ ٹرائیڈ ریسیپی ہے اور بچے خاص طور پر ان کی لیے تو بڑا چٹ پٹی چیزوں کھانے کا ذرا رواج ہے تو اس حوالے سے بہت مزیگی ریسیپی پہن لیا اس میں دو سے تین سے چار سے پانچ کھانے کا چمچ کوکنگ آئل اور اس کے بعد یہ ریسیپی بڑی جلدی بنی گی منٹوں میں تیار ہو جائے گی پہن لے لیا اس میں ہم ایک ایک کھانے کا چمچ ادرک اور لیسن شامل ہوگا یہ اس میں آگیا ادرک اور یہ اس میں آگیا لیسن سب سے پہلا کام اس کے بعد آجیں گی چکن ڈرم سٹکس تقریباً آدھا کلو ہیں اور اس کے ساتھ ہم آلو بھی استعمال کر رہے ہیں یہ تھوڑی سے ذرا ڈرائی ریسیپی ہے یعنی اس میں گریوی اتنی نہیں ہوتی ہے اگر آپ گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں اثر وائز بیس طریقہ اس میں اتنی گریوی نہ رکھیں اور آلو کے لیے چپس کے لیے میں اس میں ویجس کاٹ دیتا ہوں اس طریقے سے یہ آگئی اور چٹ پٹی سے مراد تیکھا بھی ہے سپائسی بھی ہے اور کھٹا بھی ہے ٹھیک ہے نا دونوں فلیور اس میں چاہیے میں پیاس اور ساری لیسن اور ادھرک کو تھوڑا سا کیا فرائے یہ تھوڑا سا فرائے ہو رہا ہے مین ٹائم ہم آجاتے ہیں ذرا آلو مزید کاٹ لیں اور بس ہاں ضروری اعلان بھائی فروری پندرہ سولہ فروری سیڈے سنڈے کراچی ایکسپو سینٹر میں انشاءاللہ مسالہ فیملی فیسٹیول ہو رہا ہے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی انشاءاللہ پہلے اپنے ریکارڈ جو تھے وہ تو امپروف کرے گا توڑے گا اور بڑا رش لگا رہتا ہے بڑا اچھا ایونٹ ہوتا ہے لاہور بھی ہمارا اس پچھلے سال بڑا بہترین ایونٹ رہا بڑا رش کشلا لوگوں سے ملاقاتی ہوئی اس ایونٹ میں بھی آپ آئیے گا اپنی فیملی کے ساتھ پورا فیملی ایونٹ ہے یہ یہاں پہ بچے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سب کیلئے ہم نے انٹرینٹینمنٹ کا خاطر خواہ انتظام کیا ہے ٹائم پاس کرنے کے لئے ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں اور بہت ساری شاپنگ کی حوالے سے بہت ساری چیزیں ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کھکنگ کلاس ہے بہت ساری چیزیں تو جوائن کیجئے گا ہمیں پندرہ اور سولہ فروری کراچی ایکسپو سینٹر مسالہ فیملی فیسٹیول چلیج لیسن اور ادرک یہاں پہ فرائے کرنے کے بعد اب اس میں ہم شامل کر دیں گے چکن آدھا کلو اور یہ آگے اس کی ڈرم سٹکس اس کو تیز آنچ پہ تھوڑا سم کریں گے خاتوم کہتے ہیں کہ اس طرح کیسے پکائے جائے اس کا پہلا رول تو یہ ہے کہ اس کو تیز آنچ پہ تھوڑا سا فرائے کریں تاکہ گوشت تھوڑا سیل ہو جائے بعد میں پہلے اس کو دیمی آنچ پہ پکائیں پانی بھی تھوڑا بہت چھوڑے خیر ہیں لیکن شروع میں اس کو تیز آنچ پہ ہی ہمارے ساتھ کولر ہیں اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے میں ہوئے ہیں خیر ہے آپ بتائیے تبھی ٹھیک جی بہتک ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے اللہ کے شکر خیر خیریہ ٹھیک 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 حکم بہت اچھا شروع میں شکریہ بہت اچھی ریسی پی اور بہت اچھی انفرمیشن کے ساتھ تینکیو بہت شکریہ جی آپ مصال اکیسٹیول مائیں گے تو ضرور ملاقات کروں گے اور ریسی پی میں آپ کو ہاتھ میں دوں گے آرے ہاں بلی میں ابھی تک آپ کو ریسی پی ہاں ہاں بس ٹھیک ہے ملاقات ہو رہی انشاءاللہ اور ریسی پی لائیں آپ سے میں تو ہمیشہ آتی ہوں آپ کے سامنے بیٹھی لیکن بس اندر ملاقات نہیں ہوتی بہت اچھ ہوتا ہے ابھی لاس ٹائم جو ملاقات ہوئی تھی ہو جو کوکنگ کلاس میں تھی نا کراچی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اور ہمارے لئے کو کام خدمت نہیں بس بہت اچھا پروگرم بہت اچھی انفرمیشن ہے جگر کا آپ جو آج کل بتا رہے ہیں بہت اچھی انفرمیشن ہے میرے بھی دونوں بچوں کو لاس سے لاس منت میں ہوا تھا جاندیس کا ہوا تھا بہت پروبلم میں تھی تو بس ابھی ٹھیک ہو گیا بس لیکن بہت اچھی انفرمیشن آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز بتایا آج کل مشلی وغیرہ گھر میں پکری ہے نہیں پکری جی 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 ضرور پکری ہے مہنگی نہیں ہو گئی توڑی جی مہنگی نہیں ہو گئی بہت شکریہ آپ کا مہربانی اچھا جی چکن کو کرتے ہیں فرائے میں اس وقت سے بات کر رہا ہوں کہ کل فشری کراچی میں ذکر کرتا رہتا ہوں وہاں سے ہم تھوڑی ذرا بل کونٹیٹی لیتے ہیں اور کولیٹی فریشنس تھوڑی ذرا بہتر ہوتی ہے لیکن وہاں پہ بھی سیزن چونکہ چل رہا ہے شادیوں ایک تو سردیاں تو جو بھی آئیٹم آ رہا ہے مطلب وہ چھے سا روپے والی چیز آٹھ سا ہو گئی آٹھ سا والی ہزار بہتر سا ہو گئی اتنا یہ فرق ہے بس چاہے دیکھیں یہ پیاز بھی نرم ہو گیا اس کو ہم نے تھوڑا سا چھان لینا ہے یہاں پہ ہم چیزیں شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں لال مرچے اپنی حساب سے شامل کیجئے کیونک اس میں ہری مرچے بھی ہیں یہ شامل کر دیئیں ایک چھوٹا چائے کا چمچ زیرا ایک کھانے کا چمچ اور ان کیس اگر تھوڑا سا سر ہے مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے کہ اس میں جو لیسن اور ادھرک کے لئے جل نہ جائے اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کر دیتے ہیں یہ آگیا اس کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا نمک شامل کریں گے املی کا گودھا اس میں تین کھانے کے چمچ تھوڑا سا لیمو کا رس گوللال مرچے پانچ سے چھ ادد اور بس اور توڑی سی چینی اس میں ہم شامل کریں گے اپشنل ہے یہ توڑا سا ٹیسٹ کو ہلکا سا ذرا یہ جو کھٹاس اور ان کو بیلنس کرنے کے لیے ہوتا ہے میٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے تو ایک کھانے کے چمچ لکھا ہوئے آپ ایک چاہے کے چمچ بھی شامل کرتے ہیں that's more than enough اس کے بعد اس کو ذرا مکس کرتے ہیں یہ لیکن مکس کیا اور اس کے بعد اس کو میں کور کر دیتا ہوں اور دیمی آج پہ اس کو ہم پکائیں گے تقریباً دس منٹ دس منٹ کے بعد یہ تھوڑا سا ذرا ڈرم سٹک اس میں گل جائیں گی پھر ہم اس میں شامل کریں گے آلو اور ہری مرچ اور اس کے بعد یہ پک جائے گا درستے تو دس منٹ اس کو ہم ایسی پکائیں گے تاکہ بعد دس منٹ آلو کے ساتھ بھی پکے گیا تو پھر ڈرم سٹک بلکل مکمل طور پر اندر تک پک جائیں بریک کا ٹائم آگیا ہے بریک بھی جا رہے ہیں واپس آتے ہی سٹارٹ کریں گے اچھے جو واپس آگئے اور سٹارٹ کر رہے ہیں ہمارا برگر کا کام اور برگر کے کام کیلئے یہاں پہ میں نے دو پین لے لیے اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئیڈ ڈالیں گے یہ آگیا اور بس پین اچھے طریقے سے تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اور اس کے علاوہ ہم کام یہ کریں گے کہ ایک بول میں تھوڑا سا پانی لے لیا اور یہ پیٹی بنانے کیلئے ہم دوبارہ پھر اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے ٹھیک ہے نا پانی تھوڑا سا لے لیا اور یہاں پہ ٹرم سٹکس پک رہی ہیں آرام سے تین چار منٹ پانچ منٹ اور اس کو دوں گا اس کے بعد اس میں میں پوٹیٹو چپس ڈالوں گا اور ہری مشت باس یہ تیار ہو جائے گی چٹ پٹیٹرم سکس یہاں پہ ایک پین لے لیا ہے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا اور آئل کو تھوڑا سا ذرا پین کو گرم ہٹکا سا اور ہونے دیں گے ان دے مین ٹائم آجاتے ہیں یہ برگر کی پیٹی آگئی ہاتھ اس کو گیلہ کیا تھوڑا سا آپ اسی طریقے سے بنا کے اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اور یہ کوشش کریں گے تھوڑا سا سائیڈوں کو جتنا وہ کر سکیں اور یہ سینٹر میں دیں یہ یہ ضرور کر لیں یہ شرنکیں جس کی شرنک ہوگا اتنا نہیں ہوگا کہ جتنا عام طور پر ہوتا ہے یہ دیں اور بس اس کے بعد یہ سینٹر میں الکاس اس کو ڈینٹ مار دیا بس اور یہ آخر ایک پین میں میرے حساب سے چار آ جانے چاہیے اصولاً یہ ویسے بھی شرنک ہوگی اس میں جگہ بھی بن جائے گی اور آنچ اس کی اپنے درمیانی سے تھوڑا سی زرہ کم رکھنی ہے تیز آنچ پر کریں گے تو یہ اوپر سے ایک دم کلر آ جائے گا تھوڑا زرہ بدنما ہو جائے گا اس کا اندر سے کبھی کبھار تھوڑا سا کچھا رہ جانے کا خطش ہوتا ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں خاص طور پر چکن میں بیف میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا چکن میں زیادہ ہوتا ہے یہ نیچے اب آگے واپس یہاں پہ اور یہ بھی دوسرے پین میں ہم نے اویل ڈیالا وطح پہلے سے گرم ہو گیا اویل کو تھوڑا سا پھیلا دیتے ہیں اور یہ بھی آگیا اس میں یہ نیچے یہ آگی بکایا پیٹی ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا فلیٹن آؤٹ کر لیں گے شیپ اپ کر لیں گے اور اس کے بعد یہ بھی چلا جائے گا فرائنگ کے لئے اور ہمارے ساتھ کولر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم سلام ٹھیک ہے سر اوہ کیا حال ہے آپ کے خیریت ہے نم ٹی ٹاک ہاں سر آپ کی ہے آپ کی طبعہ صحیح اللہ کا شکر ہے بالکل ٹی ٹاک خیر خیریت حجیب سر آپ کی پوری ٹیم کو سلام وآلیکم سلام بہت بہت شکریہ مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ نے بریانی بنائی اس دن دیری یل ہم وہ کل ٹرائے کریں گے ہم نے پلانک کیا ہے تو ہم کل ٹرائے کو کریں گے چلے ہم بتائیے گا کیسی بنید اور سر آپ نے اس دن ہری مرچ کے حوالے سے بتائی ہے انفرمیشن وہ بہت اچھی تھی مجھے یہ تھا کہ اس کا سیت مطاقہ بماری جو پاکستان میں مرچیں مرچیں ہیں اور اس کا سیت مرچیں ہیں کونسی مرچ کا جو میں بتایا تھا جی جی آپ نے بتایا تھا جو ٹیکھی ہوتی ہے زیادہ وہاں پر ہاں جی ہاں جی ہاں جی اس کا شیف مطلب پاکستانی مرچوں جیسا ہی اس کا دیفرینٹ ہے فرا شیف آپ نے تو دیکھ بھی ہوگی ٹیکھے پن کی بات کر رہے ہیں سپائیس کی جی جی اور ابھی آپ کو بتاتا ہوں سارا اچھا اور سیکن یہ کہ سر آپ نے بتایا تھا کچھنی پرڈر اور وہ جو پپیتے کی بات سر اس میں آپ نے بتایا تھا پائنےپل بھی یوز کرتے ہیں تو سر اس کا کیا پاورڈر ملتا ہے یا وہ پریشن والا ہی تو پاورڈر بھی ملتا ہے اور وہ استعمال کر لیں کچھری کچھری ہاں ہاں وہ کچھری پاورڈر زیادہ بہتر رہتا ہے بجائے اس کی کہ وہ کیمیکل میں استعمال کرو وہ صحت کے لئے اچھا نہیں ہے مہربانی سر یہی پوچھنا تھا آپ سے تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ مریبانی اچھا جی یہ نیچ دکان ہماری ہو گئی ریڈی میں کرتا یہ ہوں کہ یہاں پہ ساری چیزیں سیٹ کرلوں یا آگیا میونیز یا آگیا اس کا باربیکی سوچ یہ اس میں ڈلے گا اور باربیکی سوچ بزار میں لوکل بھی ملتا ہے امپورٹڈ بھی ہے امپورٹڈ لے لیجئے گا وہ زیادہ بہتر اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور اس میں ہکری سموک لیجئے گا ایک اس میں اریجنل بھی آتا ہے اریجنل اتنا ٹیسٹی نہیں ہے جتنا ہکری سموک کا ٹیسٹ مجھے کمپریٹیبلی زیادہ بہتر لگتا ہے اچھا جی ڈرم سٹکس کو ذرا ایک دفعہ تھوڑا سا اور اولٹ پلٹ کرلیں گے باس میرے اس آپ سے ریڈی ہیں اب اس میں ہم شامل کردیں گے آلو ویچ کٹے ہوئے ایک دفعہ اس کو ذرا پلٹ دیں باس اس کے بعد یہ اس میں آلو آگئے اور دوبارہ پھر اس کو پکنے رکھ دیں گے دس منٹ پکے گا اور باس پانی اس کا بلکو خوش کرلیں گے تو ہمارا چٹپٹے ڈرم سٹکس ہو جائیں گے تیار اس کو واپس کور کرتے ہیں اس کو یہاں سے آٹاتے ہیں اور جگہ صاف کر لیتے ہیں کیونکہ اب جیسے ہی بن ہمارے پاس آئیں گے برگر کے تو ہم نے فوراں یہاں پہ اس کو اسیمبل کر کے لگانا شروع کر دینا ہے اچھا جی اب اس کو ہم ذرا آنچ تیز کر کے اور اس کو پلٹیں گے کوشش کریں گے بیف کی پیٹی کو بار بار نہ پلٹیں گے جو ہم بھی شروع شروع میں ہوتل میں ٹریننگ کرتے تھے یہ پیٹی پک رہے ہیں نا دبا رہے ہیں اس کو خوب دبا رہے ہیں جیسے نکلے جا رہے ہیں ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بڑا مزا رہا ہے اور ڈرائی یہ بہت ڈرائی ہو جائے گا اس کو بالکل پریس نہ کریں ٹھیک ہے نا یہ پیٹی اٹھائی بس یہ دیکھیں اور آنچ میں نے کنٹرول کر کے رکھی ہوئی تھی آپ کو میں نے بتایا کہ بہت تیز آنچ میں نہیں پکائیں گے تو اسی ہوگا کہ کنٹرول بھی کنٹرول میں رہے گا اور اندر تک پک بھی جائے گا یہ لے آرام آرام سے ایک ایک کر کے اس کو پلٹتے گئے بس اور دوسری سائٹ کو بھی ویسے ہی جس طرح پہلے سائٹ بنائی تھی آنچ توڑی سی کنٹرول رکھیں گے تیز آنچ میں نہیں پکے گا اور دوسری سائٹ بھی جیسی پکی نکالا اور برگر ہمارا ہو جائے گے تیار یہ لیں ایک ایک کر کے چھنٹ باس جب تک یہ پک رہا ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہ بنز آگئے اور ساتھ میں چیز کے سلائس چیز کے سلائس جیسی ہم نے یہاں پہ رکھے تھوڑی دیر یہ ایک سائٹ اس کی پکے گی کیونکہ اب اس کو دوبارہ پلٹیں گے نہیں ہم بس ایک سائٹ پلٹ دی آنچ تھوڑی سی کنٹرول میں رکھے گا بہت تیز آنچ پہ نہیں اور کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ تو پہلے تو اس کی ساری بیس آگئی سارے بنز لگا لیے چار آٹھ یہ آگیا سب سے پہلے اس کے اوپر آئے گا میونیس دونوں سائٹ پہ تو یہ آگیا اور اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے ویسی پیٹی اس کے اوپر آئے گا خود بہت پھیل جائے گا یہ یہ آگیا اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے یہ چاپ کی آوے پیاز جو ہم نے ہلکا سا سٹیم کیا تھا یہ آگر کچھ لوگوں کو تھوڑی سی مختلف ریسیپی لگ رہی ہے یہ بہت بہت سارے برگرز میں ڈلتا ہے میں پہلی دفعہ اپنے شو میں اسی برگر میں چاپ کی آوے پیاز سٹیم آنین ڈال رہا ہوں بہت زیادہ نہیں ایک کھانے کے چمچے تھوڑا سا کام یہ کام ہو گیا اور چھوڑا سا تیس میں ہم تھوڑا سا یہ باربیکیو ساس اور تھوڑا سا سلیمان بھے مجھے ٹائم دے دیں گے ہلکا اس کی میں ایک اسیمبلنگ کیونکہ اب اس کنڈیشن میں ہیں ہم اس کو روک نہیں پائیں گے کام کو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک برگر میں دو چیز سلائس ایک چیز سلائس ہم نے اس کی اوپر رکھا ایسے کر کے اور ایک ایک سلائس ہم نے اسی پین میں ہی پیٹی کی اوپر رکھ دیا پیٹی کی اوپر رکھنے کے بعد یہ جیسی رکھیں گے یہ پکلنا شروع ہوگی پانیر اس کی اوپر سے پیٹی پک بھی جائے گا اور پھر یہ پیٹی اٹھا کے اس کی اوپر رکھیں اوپر کا اس کا ڈکر رکھ دیں گے بس بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتی ہی سٹارٹ کریں گے نہیں جائے گا چٹ پٹے ڈرام سٹیکس ڈرام سٹیکس ٹکن آدھا کلو لال مرچیں چار عدد لیمون گرہ سے کھانے کا چمچہ سلائس آلو دو عدد ثابت لال مرچیں چار سے چھی عدد ہری مرچیں چار سے چھی عدد لحسن چھے سے آٹھ جوے زیرہ ایک جائے کا چمچہ چاپ ٹیدرہ کے کھانے کا چمچہ چینی ایک کھانے کا چمچہ املی کا پیسٹ دو سکین کھانے کی چمچے تیل آٹھ سے دس کھانے کی چمچے نمک ہسپے ذائقہ ترکیب پین میں تیل گرم کر کے لحسن ثابت لال مرچیں لال مرچیں اور زیرہ ڈال کر سٹیک کر لیں پھر دوسرے پین میں لحسن سوتے کر کے ڈرام سٹیکس شامل کریں اور فرائے کر کے پانی ڈالیں اب تمام مسالے بلینٹ کر لیں اس کے بعد دوسرے پین میں تیل گرم کر کے سلائس آلو فرائے کریں پھر اس میں پانی ڈال کر اچھی طرح پکا لیں اب نمک اور ہری مرچیں شامل کر دیں اس کے بعد بلینٹ کی ہوئے مسالے ڈرام سٹیکس کے مکسچر میں ڈالیں پھر املی کا پیسٹ، نمک، چینی، لیمون کا رس اور ادرک شامل کر کے مکس کریں اب ایک پلیٹر میں آلو اور ڈرام سٹیکس ڈالیں آخر میں باقی مسالہ شامل کر دیں اور ادرک سے گانش کر کے گرم گرم پیش کریں مغلی چکن روست اجسا سابت چکن ایک کلو پھٹی تلی پیاس آدھا کپ درک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پسے کاجو آٹھا دد کھوپرا ایک کھانے کا چمچہ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پلدی ایک چتھائی چاہ کا چمچہ پسہ دھنیا ڈیڑھ چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ پسہ گھر مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ کھوڑے کا پانی ایک کھانے کا چمچہ زافران ایک چھتھائی چاہ کا چمچہ دہی دو کپ کریم ایک چھتھائی کپ تیل آدھا کپ سرونگ کے لیے فرائز دو کپ ابلے انڈے دو ادت ہری مرچ دو ادت درکیپ پیالے میں دہی کریم تلی پیاس کاجو کھوپرا ادھا کلیسن کا پیسٹ دھنیا پاوڈر لال مرچ چھلدی نمہ کر پسہ گھر مسالہ ڈال کر مکس کریں اب چکن کو اس سے مارینیٹ کر کے تیس منٹ رکھ دیں تیل گرم کرکس میں چکن ڈالیں اور چکن کو سینک کر اس میں مارینیٹ کا مسالہ شامل کر دیں پھر اوبال آنے تک ڈھک کر دھیمی آج پر پکائیں کی تیل اوپر آ جائیں اب چکن کو پلٹ لیں اس کے بعد کیوڑا اور زافران مکس کرکس میں شامل کریں اب چکن کو انڈے فرائز اور ہری مرچ کے ساتھ سرف کریں لیں جو واپس آگئے برگر کی پارٹی ہماری سیٹو کی ساری سمپل ٹاپ سکتے جائیں باز یہ دیکھیں ایک ایک کر کے ٹاپ سکتے گئے اور اس کی ٹاپ میں میں نے تھوڑا سا میونیز اور تھوڑا سا بار بی کیو سوس ڈال لیا ٹھیک ہے نا ایک کھانے کا چمچ بابی کی سوس اور ایک چائے کا چمچ میونیز ایک ایک کر کے رکھتے چلے گئے میو لیچ بس تو کام ہمارا آج کا کمپلیٹ یہ اس کے اور یہ اچھے خاصی بڑی پیٹی جی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سوہ سو گرام کی پیٹی اچھے خاصی بڑی پیٹی ہوتی ہے اس بن کے حساب سے تو بزنس کرنے جا رہے ہیں تو سوہ سو گرام بھی اس میں بہت ہے کافی بڑی پیٹی بنی گی اور ڈیڑھ سو گرام تو تھوڑی ذرا ایشی کرنی ہے تو پھر اس کو ڈیڑھ سو گرام کر دیں یہ نچ یہ ایک ایک کر کے اس میں ہم نے یہ تین تین برگر رکھ دیں گے بس یہ بھی آگیا ایک چوہ چاہاہ چاہاہ اچھا 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 ان کو میں سیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ اور تینوں ریسیپیز ہماری ریڈی ہو گئی ہیں جو دوسری اون میں پڑھی تھی وہ بھی ریڈی ہے اور جو ہم یہاں پہ چٹپٹے درم سٹک بنا رہتے ہیں وہ آلماسٹ ریڈی ہے اس کو میں تھوڑا سا ذرا اس کی پانی خوش کر رہا ہوں بس یہ بھی ادھر آگیا تو بیسیکلی یہ ہمارے برگر ریڈی ہو گئے اور ساتھ میں اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں مکس تیز آنگ پہ فرائے کر رہے ہیں تھوڑا درہا اس کا پانی خوشک ہو جائے تو ہمارے چٹپٹے ڈرم سٹک بھی ریڈی ہیں اور ان برگرز کو میں سائٹ پہ کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہم نے مغلائی چکن تھا وہ بھی نکال لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اچھا اون کے دروازے جب بھی کھولے ہو اور اگر آپ نے بہت تیز آنچ پیش کو پکایا ہے تو تھوڑا سے ذرا اس میں سے سٹیم نکلنے دیں اور پھر اس کو ڈش کو پکڑ کے یہ نہیں یہ چکن ہو گیا ریڈی بہت سٹیم اس میں سے نکلتی ہے لہذا ہاتھ تھوڑا سا ذرا دور رکھے گا کہ ہاتھ جرے نہ یہ بہترین بن گیا اور گریوی بیچ کی تھک ہے پتلی پانی نہیں چھوڑا ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی بڑا مزے کا ہوگا ابھی تک اس میں یہ دیکھیں سٹیم نکل رہی ہے ابھی تک اندر سے پکڑا ہے بلکل ریڈی ہو چکا یہ ہمارا یہاں پہ سٹھ پٹے ڈرم ٹکس بھی ریڈی ہے تیلو ریسپیز ہماری ریڈی اس کے ساتھ ہم نے کرنا یہ ہے بوائلڈ انڈے ہیں اس کے ساتھ سرف کرنے ہیں اور ساتھ میں فرنچ فرائز ہیں اگر آپ سرف کہاں بس ٹھیک ہے اوائل ہے وہاں پہ رکھا ہوئے تو میں فرنچ فرائز دے کے ماشاء اللہ زندہ بات چلیں فرنچ فرائز فرائز ہو کے آرہی ہیں ہمارا ساتھ کولر میں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم موسین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے کیا حال ہیں آپ کے سب سے پہلے تو آپ کے شو کی بہت تعریف کرنی تھی کہ آپ کے شو میں نہ صرف بہت اچھی ریسپیز ہوتی ہیں بلکہ نیوٹریشنل پارٹ آ ویو سے بہت اچھی انفرمیشن بھی آپ دیتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اور ایک دو ریکویسٹ ہیں ایک تو یہ کہ جب مسالہ فود فیسٹیول ہوتا ہے سپیشل ریکویسٹ کہ آپ لوگ پلیز اسلام آباد راول پندی بھی بھی کنڈکٹ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بڑے عرصے سے پلان ہے دیکھیں کب مٹیریلاز ہوتا ہے جی بلکل ایک تو یہ ریکویسٹ ہی میری دوسری یہ ریکویسٹ ہے کہ کیا آپ کے لئے پاسیبل ہے کہ گلوٹین فری ریسپیز پہ آپ کچھ اپیسوڈ کنڈکٹ کر سکیں بلکل ہم نے کیے بھی یہ پہلے بھی کیے ہیں اور پھر دوبارہ کر لیں گے یہ گلوٹین انٹالرنس تو بہت کامن ہے بہت سارے لوگوں کو اب ہونے چرو گیا بہت زیادہ ایک چلی ریسنٹلی میری مدر کو ڈائیگنوز ہوئی ہے اور بہت لائف ٹف ہو جاتی ہے ایوریٹھن گلوٹین سے بنیوی ہر چیز آپ اوائیڈ کریں اس میں کیکس بھی آ جاتے ہیں بریٹ بھی آ جاتی ہے روٹی میدہ سب کچھ یہ سوسیس بھی آتے ہیں آپ کو پتا ہے کیچپ بغیر ہے یہ سارے بڑا رسکی اب میں ہے یہ ایک رویسٹ ہے جو پہلے کنڈکٹ ہوئے شوز میں نے مس کر دی اگر آپ کے لئے پوسیبل ہے آپ دوبارہ کنڈکٹ کر سکیں تو میں کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ بس یہ کیپ اپ ڈا گوڈ ورک اور میں نے پوچھنا تھا کیا آپ نیوٹریشنس یا ڈائیٹیشن ہیں نہیں نہیں بہت بہت اچھی ایڈوائیس دیتے ہیں اور یہ اچھا کیا ہے مرے حساب سے آپ کے شو کو چار چار لگ جاتے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ نیو میں میں نے اصل میں ہوا یہ تھا یہاں پہ مسارہ ٹی وی میں دوہزار ساتھ میں میرا ایڈیا تھا کہ ہم اس کو کوئی ہیلتھ فوڈ شو کریں تو میرا پہلا مسارہ ٹی وی پہ جو کھنگ شو تھا وہ سیرے دے سندے کو آتا تھا اور ہیلتھ فوڈ کا تھا پہلا شو ہوتا پاکستان میں اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ کون دیکھے گا آج کل کسی کو پرواہ نہیں ہے ہیلتھ ویلتھ کی کچھ تو میں نے کہا بیمار لوگ بہت ہیں ہیلتھی یہ نہیں کہ میں ہیلتھی ہوں پھر میں عمل کروں اس ٹائم میں کوئی ایک کروڑ ڈیابیٹک پیشنٹ تھے ریجسٹرٹ پاکستان میں دل کے امراضہ لگ اور بہت سارے مسئلے مسائل تھے اسی وجہ سے یہ سٹارٹ کیا کام اور پڑا بہت اور پھر ہم نے کیا یہ کہ ہم نے یہاں پہ بھی اور پھر ایک اور چینل پہ بھی میں نے اپنے ساتھ ڈاکٹر رکھی خاتون ہوسٹ ایزے ہوسٹ تاکہ وہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کو انڈورز کرے اس کو ویریفائے کرے تو اس میں میں محنت کی کوشش کی ہے کہ ایسی انفرمیشن ظاہر بات ہے ہیلتھ کا معاملہ ہے تو پڑھ کے اکل بھی میں ہی بیٹھ کے پڑھ کے انفرمیشن کیلکہ ہلتھ کا معاملہ ہے اس میں آپ تکے شکے نہیں مار سکتے اور کوشش کرتا ہوں کہ جتنی انفرمیشن آپ کو مل سکے اتنی بہتر اور گلوٹین فری ڈیشیں ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں آپ یوٹیوب پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور میں دوبارہ پھر بنا دوں اور آپ کو میں کافی تفصیل سے تھوڑا اس کے بارے میں گلوٹین انٹالرنس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیزیں کس طریقے سے اس کو کیا کیا چیزیں جیسے آپ کے نارمل ڈائیٹ بہتر ہو سکے بریک پہ جا رہے ہیں واپس ہاتھ ہی سٹارٹ کریں موسیقی 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 لگائیں پھر باروی کی سوس لگا دیں اس کے بعد چڑھے چیز سلائس پیف پیٹی دوبارہ چیز سلائس روپیاز رکھیں آخر میں دوسرے حصے سے ڈھک کر سرف کریں چٹ پٹے ڈرام سٹیکس اجزار ڈرام سٹیکس چکن آدھا کلو لال مرچیں چار عدد لیمون گرہ سے کھانے کا چمچہ سلائس آلو دو عدد ثابت لال مرچیں چار سے چھے عدد ہری مرچیں چار سے چھے عدد لحسن چھے سے آٹھ جوی زیرہ ایک چاہ کے چمچہ چاپ ردرہ کے کھانے کا چمچہ چینی کھانے کا چمچہ املی کا پیس دو سے تین کھانے کے چمچے تیل آٹھ سے دس کھانے کی چمچے نمک ہسپے ذائقہ اچھا جی واپس آگئے یہ ہمارا مغلائی روست چکن ہو گیا تیار اس کے ساتھ ہم نے رکھ دینے ہیں یہ انڈے بوائلڈ ویجز اور تھوڑا سا اس کے اوپر ہلکی سی ہم ہری مرچیں ڈال دوں کے نہیں ہلکی سی ڈال دیتے ہیں دنیا ہے نہیں پاٹی ہی گئی چلیں ہلک ہلکی ہری مرچیں ڈال دیتے ہیں ہمارے شو کے بعد زرنک صدوہ بنا رہی ہیں فروٹ ڈائریز میں فروٹ کیک اور کورین فرائیڈ چکن اور کل اتفاقل تین ڈشیں انہوں نے بنائی اور میں وہیں پہ تھا جب زرنک شو کر رہی تھا تو خیر بیچ میں تھوڑا سو گیا تھا کام تھا مجھے کہ وہاں پہ بیٹھ کر رہا تھا تو حیرت تھی کمال ہے ایسے کیا ہے کام ہمیں ابھی دیکھیں بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے تو دیکھتے ہیں اللہ کرے کچھ ایسی ہمارے پاس بھی ٹیکنیک آجائے کہ ہم آرام آرام سے کھلتے کھلتے کام بھی ہو جائے اور ٹائم پی ہو جائے اس کے ساتھ ہم سرف کر رہے ہیں تھوڑی سی فرنچ فرائز اسی چکن کے ساتھ یہ بھی کام ہو گیا اور یہ فرنچ فرائز اس کے ساتھ سرف ہوئی ہے روز چکن کے ساتھ اور ساتھ میں ہم سرف کر دیں گے یہ چھٹپٹا چکن یہ بہت مزے کی آٹم ہے اور یہ پہلے بھی میں بنا بھی چکا ہوں کافی عرصہ پہلے اور انشاءاللہ پر بنائیں گا اچھا گلوٹین فری فوڈ یہ بہت ابھی صحیح خاتم کہہ رہی تھی کہ یہ بڑا کامن ہے تو جا رہا ہے پہلے بہت کم ہم سنتے تھے ایک آج لیکن یہ الرجی جو ہے گلوٹین انٹالرنس یعنی ایسی چیز جس میں گلوٹین ایک پروٹین ہے جو عام طور پر گندم میں پائے جاتا ہے اور یہ گلوٹین یہ پروٹین جو ہے اس سے لوگوں کو الرجی اس حد تک ہوتی ہے کہ آپ کو چیز حضم ہی نہیں کر سکتے یعنی پیٹ میں جائے گی آپ وومٹ کر دیں گے آپ اس کو نہیں کھا پائیں گے اور یہ آہستہ آہستہ کر کے بڑی کامن ہوتی جاری ہے بہت سارے لوگوں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے ہوتی ہے لڑجی وہ اتنی سویر نہیں ہوتی یا ہوتی بھی ہے ان کو سمجھ نہیں آتا بعد میں جب پرابلم بہت بڑھ جاتا ہے پر کوئی ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ کرانے کا بولتا ہے اس میں پتہ لگتا ہے کہ جی آپ کو گلوٹین انٹالرنس ہے اور اس کی لئے احتیاط ضروری یہی ہے اور یہ جتنے کیچپ باربیکی سوسز وغیرہ بہت سال کیزوں میں یہ فلار ہوتا ہے اس کو گاڑا کرنے کے لئے اور اس کی الرجی بڑی کومن ہے اور ہوتا یہ ہے کہ باہر آپ ڈائن آؤٹ نہیں کر سکتے ریسٹرانٹ پر کھانے کھانے گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے میدہ کہاں کس جگہ پر استعمال کیا ہے اور وہ بھی آپ کو ایڈورس ریائکٹ کر سکتا ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پہلے بھی کافی پروگرام کر چکے ہیں دوبارہ پھر کریں گے ڈوٹی واری اس کی بلکہ کچھ عرصہ پہلے ریکویسٹ آئی بھی تھی تو تفصیل سے آپ کو بتائیں گے بھی اس کا ایک اور طریقہ یہی بھی ہے کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھ بھی لیں اور کتابیں بکس اویلیبل ہوتی ہیں کہیں بھی سے بھی لے لیں اس کو ریسپیز جو ہم گھر میں بناتے ہیں اب بھی پاکستانی کھانا ہی سب کچھ یہی انہی سے بن سکتا ہے لیکن کیا کیا احتیاط کرنی ہے کس کس طریقے سے کومبینیشنز ہیں میرے پاس تو کافی کتابیں ہیں میں تو بہت خریدی ہیں اس کی اور پڑھتا بھی رہتا ہوں اس کے بارے میں کتاب نہیں خرید سکتے تو انٹرنیٹ پہ آپ کو بہت ساری انفرمیشن اس کے حوالے سے مل جائے گی لیکن انٹرنیٹ پہ ساری انفرمیشن جو ہوتی ہے یہ مستند انفرمیشن نہیں ہیں اس میں بہتر ہوگا کہ آپ کوئی ایسی سائٹ سے ڈیٹیلز لیں جو تھوڑی سی ذرا مستند ہو یعنی جس کے اوپر تھوڑا سا ہری مرچیں بس اور پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں آپ سے لیتے جائے تو انشاءاللہ آپ کا ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی